حفیظ جلندری انیس سو میں جلندر میں پیدا ہوئیے اور انیس سو بیاسی میں وفات پائی حفیظ جلندری میرا جی کی طرح انڈر میٹرک ہی تھے میٹرک پاس نہیں کر سکے آٹھویں جماعت میں یہ تھے تو یہ اپنا بستہ سکول می چھوڑ کے باگ گئے حفیظ بیان کرتے ہیں کہ ساتھویں کلاس میں انہوں نے کہ ناتیہ شیر لکھا اور اپنے استاد کو دکھایا تو استاد نے اس پہ دپڑ دن کے موں پہ دے مارا کہ تمہارا باپ کوئی شاعر تھا تو کہتے ہیں چھوڑ ہو گئے لیکن آٹھویں میں یہ بستہ پھینک کے وہیں پہ سکول میں باگ گیا کہتے ہیں کہ اب زندگی بھی کام کرنا ہے صرف شاعری کرنی ہے ایک جب واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ انیس سو ستائیس میں انہیں نبی کی خواب میں زیارت ہوئی تو یہ علام اقبال کے پاس آئے اور علام اقبال سے اپنا خواب بیان کیا تو اقبال نے جواب دیا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر تو نہیں پتا ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بہت بڑا کام لینے والے ہیں اسی عرصے میں یہیں پہ پھر افیس جلندری نے شاہنامہ اسلام اپنی شورہ افاق مسنوی لکھی اور تاریخ اسلام کو منظوم صورت میں منظوم تاریخ لکھی یعنی اشار کی صورت میں ساری تاریخ کو بیان کیا یہ ساری تاریخ انیس سو سنتالیس میں آگر انہیں بیس سال کا عرصہ لگایا اور شاہنامہ اسلام کی چار جلدوں میں نو ہزار کموبیش اشار لکھے شاہنامہ اسلام میں ان کی غزوہ خندق تک آ کے اس کی تاریخ کو وہاں بھی بیان کرتے ہیں اس کے بعد بس کر دی حفیظ جلندری نے قومی ترانہ میں لکھا اور تین مہینے اور بائیس دنوں میں جا کے انہوں نے یہ قومی ترانہ مکمل کیا اور اس کے بعد یہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ساری زندگی میں اس سے مشکل کوئی کام سر انجام نہیں دیا حفیظ جلندری بنیادی طور پر نظم کی شائر ہیں غزلے بھی لکھیں اور ان کی شورہ آفاق جو ہے گیت جو بعد میں پاپ میوزک کا نام اس کی صورت اس کی شیپ میں ڈالا گیا اور ان کے جو جسے ملکہ پکھراج نے گایا تھا ابھی تو میں جوان ہوں بڑی خوبصورت اور ترانم چھوٹی بیر میں ترانم اور مسیح کی دن کی بری ہے شامل نصاب اس نظم جلوہ سار میں اس صبحوں کی منظر کشی کرتے ہیں کہتے ہیں چلا ستارہ سر سنا کے صبح کی نویت زمین پہ نور چھا گیا فلک پہ رنگ آ گیا پہلے بند میں کہتے ہیں کہ جو ستارہ سہری ہے جو آخری صبحوں کا ستارہ جو بہت کم وقت کے لئے تلو ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے جو صبحوں کی نویت لے کے آتا ہے کہتے ہیں وہ تلو ہوا اور صبحوں کی نویت خوشخبری دے کے دیئے اس نے اس کے بجنے کے بعد زمین پہ نور چھایا اور فلک پہ رنگ آ گیا فلک آسمان پہ رنگ آنے سے مراد ہے کہ جو سورج کی سرخی شفق جو آسمان پہ چھا گئی ہے کہتے ہیں تمام زادگان شب چمک چمک کے سو گئے شرار آسمان شب دمک دمک کے سو گئے اس میں ستاروں کی بات کی ہے وہ ستارے جو ساری رات جو ہے وہ چمکتے رہے اب کیا ہو گئے ہیں وہ سو گئے ہیں یعنی بج گئے ہیں جیسی ہی رات اپنا وجود ختم اس کا ہو رہا ہوتا ہے ختم کرنے لگتی ہے صبح وجود میں آنے لگتی ہے تو ستارے مادوم ہوتے چلے جاتے ہیں شائر نے ستاروں کو زادگان شب اور شرار آسمان کے لیے تشبیہات استعمال کی ہیں ستارے بلکہ استعمال کی ہیں کہتے ہیں ستارے زرد ہو چکے چراغ سرد ہو چکے وہ ٹیمٹے ماہ کے رہ گئے یہ جل ملا کے رہ گئے خوبصورت انداز ہے کہتے ہیں ستارے زرد جب ستارے بجنے لگتے ہیں تو ان کی روشنی جو چمک رہی تھی وہ زرد پڑھنے شروع ہو گئی ہے اور جو گھروں میں چراغ جل رہے تھے وہ سرد ہو رہے ہیں تھنڈے ہو رہے ہیں لوگ اب ان چراغوں کو بجھا رہے ہیں جیسے 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 صبح آتی ہے تو آپ اپنے بلب روشنیوں بجھانے لگتے ہیں ستارے ٹیمٹے ماہ رہے ہیں اب صبح کے وقت دیکھیں تو ستارے ٹیمٹے ماہ رہے ہیں اور اچانک بجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو چراغ ہیں وہ جھل ملا ہے جب چراغ بجھنے والا ہوتا ہے تو وہ جھل ملانے لگتا ہے ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ ستاروں کے لیے یہ ہے ستاروں کو چراغ سے تشبیح دیئے کہ وہ چراغ جو ٹیمٹے ماہ آتے ہوئے یہ جھل ملاتے ہوئے یہ مادوم ہو گئے دوسرے بند میں کہتے ہیں کہ اچانک یکا یک اچانک ایک نور کا یکا یک ایک نور کا غبار گرد و غبار جیسے ایک طوفان اٹھائے کدھر سے شرق سے مشرق سے نور کا ایک غبار اٹھا یعنی سورج جب ستارہ سہری جو ہے ستارہ سارو وہ بجھ گیا صبح کی خوشخبری دی اس کے بعد سورج کی روشنی آسمان پہ پھیلنے لگی کہتا ہے وہ ایستہ ایستہ بڑا ہے اور پورے آسمان پہ اس کی روشنی چھا گئی ہے اس نے کیا کیا ہے سینے نمود نے سیاہ نکاب اٹھا دیا سینے نمود سے مراد ہے سورج سورج نے جو رات کے سیاہ نکاب تھا اسے ختم کر دیا اسے کیا کر دیا اٹھا دیا فسونگر شہود نے تلسم شب مٹا دیا فسونگر شہود کہتے ہیں ایسا جادوگر جو غیب چیزوں کو حاضر کر دے اب کیا کہتے ہیں سینے نمود یعنی سورج نے کیا کر دیا ہے کہ رات کے جو تلسم تھا جو طوفان تھا اسے کیا کر دیا ہے مٹا دیا ہے اس جادو کو غیب کر دیا ہے جب وہ غیب ہوا رات کی تاریخی میٹی سورج کی روشنی آئی تو اچانک انسان کے جسم کے اندر تازگی اور روشنی ابر آئی ہے اور اس تازگی اور روشنی کی بدولت نگاہ جان میں آگئی حیات میں سما گئی وہ تازگی اور وہ روشنی آنکھوں میں آئی جان میں آئی اور زندگی میں ایک نئی تازگی اور ایک نئے جذبے کے ساتھ آپ بیدار ہو کے اپنے کاموں کے لئے اٹھ کھڑے ہوئی ہیں تیسری بند میں کہتے ہیں کہ عبادتوں کے در کھلے سعادتوں کے در کھلے صبح کا جو منظر ہوتا ہے صبح کا جو وقت ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا ہم کا وقت ہوتا ہے جیسے سیکنڈ یئر کی نظم جوشن علی عبادی نے جلوہ سارکو اس میں صبح کو بیان کی ہے تو کہتے ہیں کہ عبادتوں کے در قبول واہ ہوا یعنی قبولیت دعاوں کی عبادت کی قبولیت کے در جو ہے وہ کھلے ہوئی ہیں دعا کا وقت آگیا ہے کہ اس ٹیم جو ہے دعا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ سنتا ہے کیونکہ نید کو جو آپ تہج کرتے ہیں نید سے پیچھا چھڑاتے ہیں اور جو نید آپ چاہ رہے ہیں دیکھ میں سوں لیکن اسے جو ہے چھٹکار اب آ کے آپ عبادت کی طرف راگب ہوتے ہیں کہتے ہیں کہیں بھی ازانوں کی صدا بلند ہوئی تو اس نے نمازیوں کو جگہ دیا اور بندگی جو ہے وہ اپنے اندر آجزی یعنی لوگ جو ہے آجزی لیئے ہوئیے عبادت گوھوں کی طرف راگب ہوئی ہیں صرف شاعر کہتا ہے مسجدیں نہیں کھلیں بلکہ سنم قدر بط بھی کھل گئے ہیں اور جس طرح آزان کی صدا بلند ہوئی اسی طرح مندر کے سامنے لگا ہوا جو گھنٹا ہے اس کی آواز بھی بجنا شروع ہوگی یہ سنگ کہتے ہیں ناکوس وہ گھنٹا جو مندروں کے سامنے لگا ہوتا ہے شاعر کہتا ہے چلو نمازیوں چلو اور اٹھو پجاریوں اٹھو یعنی نمازیوں مسلمانوں تم نماز مسجد کے رخ کرو اور پجاریوں یعنی جو بتوں کی بوجہ کرنے والے ہیں تم بھی اپنے مندروں کا رخ کرو یہ قبولیت کا وقت ہے دعا کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ وقت ہوتا ہے حفیظ جلندری صبح کی منظر کشی کو آگے بڑھاتی ہے چوتھے بند میں کہتے ہیں کیسان اٹھ کھڑے ہوئیے مویشیوں کو لے چلے شاعر کہتا ہے صبح کے وقت صرف نمازی اور پجاری ہی نہیں اٹھتے بلکہ کیسان بھی اٹھ کھڑے ہوئی ہیں یہ گاؤں کی زندگی خاصہ ہے گاؤں میں لوگ صبح جلدی بیدار ہوتے ہیں اچھا کہتا ہے کہ جب کیسان اپنے دھوڑ دھنگروں کو لے کے کھیتوں کھلیانوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی عادت ہوتی ہے رویت کہ وہ اپنے رویتی گیت اور سرگم جو ہے وہ گا رہے ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ مزے میں جب آئے تو کوئی سور کوئی تان اڑا گئے کوئی گیت کا دوڑا جو ہے کوئی نغمہ کوئی گیت کسی گیت کے الفاظ کوئی مصرہ گنگنہ ہے کہتا ہے سرد شبنمی ہوا صبح کے وقت شبنم ڈیو ڈرابس پڑے ہوتے ہیں ہوا میں خن کی تھنڈک ہوتی ہے جسے نسیم سہری بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ منظر جب صبح کی ہوا ہے جس میں اندر شبنم کی تھنڈک موجود ہوتی ہے ہوا یخبستہ جو اس میں یخبستگی ہوتی ہے اپنے لئے صحت کی علامت سمجھتے ہیں کہتے ہیں ہر طرف جب کسان کھیتوں کھلیانوں کی طرف جا رہے تو سبزہ ہوگا ہوئے کہتا ہے کہ سبز گھاس کا فرش ہے اور آسمان کا جو نظارہ ہے وہ انتہائی دل فریب ہے کہتا ہے اس سارے منظر کشی میں جو ان کے کسانوں کے جو گیت ہیں ان گیتوں میں ایک محبت کا رنگ ابر رہا ہے اور وہ اپنے گیتوں اور سروں میں جو ہے وہ مہویں ساتھ میں آخری اس بند کے آخری شہر میں سوال اٹھاتا ہے یہ تو کسان ہو گئے گاؤں کے لوگ شہر کے مقین شہر کے رہنے والے کدھر ہیں کہتا ہے وہ بے نصیب ابھی تک اٹھے نہیں ہیں نیم سے بیدار نہیں ہوئے وہ لمبی دان کے سوئے ہوئے ہیں اب شائر نے صبح کی منظر کشی میں شہری اور دہی زندگی دونوں کا موازنہ بھی کر دی ہے کہ دیات میں لوگ جلدی بیدار ہوتے ہیں شہروں میں لوگ دیر سے اٹھتے ہیں شہروں میں لوگ دیر سے سوتے ہیں اور دیات کے لوگ جلدی سو جاتے ہیں آخری بند میں شائر نے صبح کو ایک اسینہ سہر ایک اسینہ دوشیزہ قرار دی ہے جو اپنے سر پہ تاج زر روشنی کا تاج ایک سنہرہ تاج پہن کے جو ہے وہ ابری ہے اٹھی ہے نکلی ہے اپنے جسم پہ نور کا لباس پہنا ہوا ہے اور سب سے پہلے چونکہ سورج کی روشنی جو ہے صبح سنہری مائل ہوتی ہے شہر وقت ٹھیک ہو گیا زردی مائل ہوتی ہے تو اس صبح کو شائر نے ایک اسینہ قرار دی ہے کہ وہ اسینہ جو اٹھی ہے اور اس نے اپنے جسم پہ روشنی کا لباس پہنا ہوا ہے سب سے پہلے یہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ فراز کوہ پہ جو ہے چڑھی ہے یعنی وہاں پہ ظاہر ہوئی ہے روشنی جتنی جو چیز ہے زمین سے بلندی پہ ہے سورج کے روشنی صبح کے وقت سب سے پہلے اسی پہ پڑھتی ہے تو کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ آئی اور کہتا ہے وہ خندہ نگاہ سے پہاڑ تور بن گئے کہتا ہے سسینہ کے وجود سے جو پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں وہ ساریہ تور پہاڑ بن کے رہ گئی ہیں روشنی کا نظارہ شائر نے یہاں پہ امدت تور کی تلمی کا استعمال کیا ہے کہ وہ تور پہاڑ جس پہ اللہ تعالی نے اپنی تجلی موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی دی کہتا ہے وہ اکسے جلوہ گاہ سے صحاب نور بن گئے ہیں اور اس صبح کی روشنی کی بدولت جو بادل ہیں صحاب وہ نور بن گئے ہیں یعنی وہ بھی روشنی میں نہا گئے ہیں کہتا ہے نوائے جو یہ بار اٹھی اس ہوا کے سرگم اور ساز اور رباب جو ہیں ان کی آواز بلند ہو رہی ہے اور اپشاروں کی صبح کے وقت ان کی آواز بھی مترنم آواز سنائی دے رہی ہے ہواوں کے رباب اٹھے خوش آمدید کے لیے تو اس حسینہ کو ویلکم کرنے کے لیے خوش آمدید کہنے کے لیے ہواوں کے رباب یعنی ساز بھی بج اٹھے ہیں وہ جو صبح کے وقت شبنمی نسیمی سہری یہ ہوا چل رہی ہے اسے ایک شاعر کہتا ہے کہ یہ اس حسینہ سارگی کیا کر رہے ہیں استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بلند ہوئے ہیں تو یہ جلوہ سارت صبح کی منظر کشی حفیظ جلندری نے انتائی خوبصورت جو ہے الفاظ میں کی ہے